سی پی آئی میں کیسے آئے تھے؟ دیکھیں سی پی آئی کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں میں سی پی آئی جوائن نہیں کیا تھا میں سی پی آئی میں پیدا ہوا اس ماحول میں میرا گھر بیگو سرائے ہے بیگو سرائے کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ مینی موسکو ہے میری جو لوگ سبھا سیٹ ہے اس میں ساتھ بیدان سبھا سیٹیں ہیں جس میں ہمارا گھر آتا ہے ابھی بھی سی پی آئی وہاں سے جو ہے ملے سیٹ جیتی ہے 2020 میں RJD کانگریس کے ساتھ جیڈی اس وقت ہمارے الائنس میں نہیں تھی اور اس سیٹ کو آپ دیکھیں گے میرا گھر جس بیدان سمہ میں پڑتا ہے ایک بار تو لگا تھا 50 سال سی پی آئی جو ہے اس کو جیتی تھی تو آپ ایک ایسے واتاورن میں پیدا ہوتے ہیں جہاں آپ وہ سارے ویچار وہ ساری ترمولوجی وہ راجنیتک تور طریقہ ماحول وہ آپ کے اندر اپنے آپ آ جاتا ہے ہاں تو ہمارا جو دادی حال ہے دادا جی کا جو پڑیوار ہے وہاں پہ بامپنثی راجنیتی بامپنثی آندولان بامپنثی سانسکرتک آندولان انڈین پیپلز تھیٹر اسوسییشن ایکٹنگ بھی کرتے تھے آپ اس میں ایکٹنگ بھی کرتے تھے تھوڑا بہت وہ اسکول میں جتنا ہوتا ہے دراما پلے وغیرہ گانا 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 بھی گاتے تھے تو یہ سب وہاں ہوتا تھا آپ مسکران ہیں گانا گانے کی بات پہ میرا جو ننحال ہے وہاں پہ کانگریس کا ماحول تھا تو بیہار میں ایک لمبے سمیہ تک دو ہی پارٹی تھی مخروب سے یا تو جو ہے کومنیس پارٹی تھی یا تو کانگریس پارٹی تھی پھر بعد میں جو ہے وہاں پہ سماجوادی دل آئے پھر اس میں کئی پارٹیاں بنی تو مطلب وہ automatically naturally ہو گیا کہ آپ سی پی آئی سے جوڑ گئے پھر آپ جب کالے جائے تو اللہ انڈیا سٹوڈنٹ فریڈرشن کا آپ ممبر ہو گئے جو سٹوڈنٹ وینگ ہے سی پی آئی سے جڑا ہوا اس میں جوڑ گئے اس میں جوڑ گئے پھر کالیج سے پڑھتے پڑھتے جو ہے دلی آگئے یو پی ایسی کی تیاری کے لیے پھر یو پی ایسی میں سی سیٹ آگیا اور ہمارے جو ہے لرنڈڈ لائر جو ہمارے کیس میں بھی لائر تھے وہ اس وقت سکشہ منتری تھے وہ سی سٹ لے کر کے آئے یہ تو جو ہے جیبن کا جو ہے چکڑ ہوتا ہے یہ ہی میں بار بار کہتا ہوں کیونکہ سی سٹ کی وجہ سے جو ہے مجھے اپنا کیریئر چوائس بدلنا پڑا کیونکہ ہندی میڈیوم کے جو لوگ تھے جو سوسل سائنس بیکگراؤنڈ کے لوگ تھے سی سٹ آنے سے جو ہے ان کی اپورچنیٹی کافی کم ہو گئی تھی تو مجھے لگا کہ واپس جو ہے اکیڈمکس کا رخ کرنا چاہتا ہے کیونکہ ہم نے آپ کا گھر دیکھا ہے جہاں آپ کی ماں رہتی ہیں پتا جی رہتے ہیں وہاں کچھا گھر دیکھا ہے جتنے بھی تصویریں وہ گھر اب میرے پتا جی کی موت کے بعد بٹوارہ ہو گیا ہے تو وہ جو گھر آپ دیکھتے تھے وہ گھر اب ہمارے چاچا جی کے چھوٹے والے چاچا جی کے لئے کا مارکہ ہم نے ایک گھر بنایا ہے ادھر بیگو سرائے میں وہی پہ جو بگل میں کھالی جمین تھی وہ جہاں پہ ہمارا کچن چلتا تھا جہاں پہ چاپا گل تھا جہاں پہ واش روم تھا وہ کھالی جمین ہمارے حصے میں آئی اور جو بنا ہوا مکان تھا جو اس کو دادا جی نے بنایا تھا وہ جو کچھا تھا مطلب ایٹ کا اور اس کو کھپریل بولتے ہیں مٹی کا اس کا بنا ہوا تھا وہ چھوٹے والے جہاں جو دادا جی کے حصے میں گیا ہے تو اب جو ہے ہمارے بھائی صاحب بھی ہیں وہ گائے پالتے ہیں کھتی کرتے ہیں یہ بھی بڑی بات ہے ہاں بڑی بات ہے کم سے کم ہم لوگ جس پرسٹ بھومی سے آتے ہیں بیہار میں ایک سیمنٹ ایٹ اور ریت کا جو ہے نا گھر بن جانا کی پانی جس سے نہ ٹپکے وہ بہت بہت بڑی بات ہے ماں خوش ہوتی ہیں آپ دیکھ کے کنیہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے میرا بیٹا ایکچولی میری نہیں ماں اگر ماں کے لحاظ سے آپ دیکھیں گے تو ماں کے لیے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کے تکلیفوں کا دور ختم ہوا ہے کیونکہ باہر سے جو چیزیں دکھتی ہیں حقیقت ویسا ہوتا نہیں ہے ہمیسا جو ہے ایک ڈر رہتا ہے ابھی بھی ڈرتی ہیں ڈرنے کا مطلب کیا ہے کہ کچھ نہ کچھ گھٹنائیں ہوتی رہتی ہیں راجنیتک جیون میں آج کے لیٹ میں پر آپ تو کانگریس پارٹی کا کوچ ہے آپ کے چاروں طرف آپ تو ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ راحل گاندی ان کے ساتھ ہیں تو راحل جی کو بھی تو ای ڈی بولا رہی ہے آپ یہ دیکھئے کہ اس دیش میں اگر آپ بپکش میں ہیں تو آپ کو پریشان کرنے کے پچاس طریقے ہیں تو ماں کہتی نہیں ہے چھوڑ دو راجنیتی وغیرہ کیوں اتنا بولتے ہو کبھی کہتی ہیں نہیں ماں کے پرتی جو ہے سب لوگ رینی رہتے ہیں میں خاص طور پر رینی ہوں کہ ماں نے کبھی بھی جیبن میں مجھے میرے جیبن کی پریستیتی رہی جو ہمارا نرنے رہا اس کے بیرود میں نہیں تو جب ڈرتی ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں ان کو ڈرو مت دیکھ لیں گے ڈرو مت تمہارا آشروات ہے تم نے اچھا کرم کیا ہے تمہارے آشروات سے اور ہمارے پریوار کی جو پرشت بھومی ہے دیش سماج میں اس کا ایک یوگدان ہے سر ہمارے گھر سے لوگ بیلٹ کی نوکری کرتے ہیں پھوج کی نوکری کرتے ہیں کون کون ہے میرے بہت سارے بھائی ہیں میری بہنیں ہیں کزن میری بھا بھی ہیں ابھی بھی ہیں آرمی میں آرمی میں نوکری کرتے ہیں CRPF میں نوکری کرتے ہیں SSB میں نوکری کرتے ہیں تیچر کی نوکری کرتے ہیں نرس کی نوکری کرتے ہیں ہم لوگ اس دیش کے ورکنگ کلاس لوگ ہیں سر ہم اناج اگاتے ہیں دیش کے لئے سیما پہ کھرا ہو کر کے سیوا کرتے ہیں پر آپ کا وہ ایک آرمی والا ویڈیو بڑا وائرل ہے جس پر بی جے پی بہت گھرتی ہے آپ کو کہ آپ نے کشمیر پر کیا بول دیا تھا بی جے پی تو کچھ بھی بولتی ہے میں ایک بات کہتا ہوں دیکھیں بی جے پی میرے خلاف ہر وقت کچھ نہ کچھ بولتے رہتی ہے ٹھیک ہے میں ان کو ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کس بات کا انتجار کر رہے ہو بھائی اٹھاو ڈالو جیلے نو سال ہو گئے ہیں تم نے جتنے آج تک جو ہے آروپ لگائے ہیں تم کسی چیز کو جو ہے نا ثابت کرو ٹھیک ہے نا مجھے ثابت کرو کہ میں نے چوری کی ہے ثابت کرو کہ میں نے کبھی جو ہے دیش بھی غلط بات کی ہے ہم نے کوئی نعرہ لگایا ہے تم کچھ بھی ثابت تو کرو تو وہ نعرے والا کیس ابھی چل رہا ہے گا کیس کیا چلے گا سب نو سال ہو گیا ملہ پڑا ہو آئے کورٹ میں کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے اس میں اس پہ تو دیکھیں کئی جگہ چھوٹے چھوٹے کیس کے فیصلے بھی آئے کئی جگہ پیٹیشنر کو جو ہے جز صاحب نے جو ہے بہت ان کو دودھکارا کہ جس میں جو ہے کونسی کوئی جو ہے گئر سمبیدھانک بات یہ وقتی کر رہا ہے اور جو ویڈیو آپ دکھا رہے ہیں اس ویڈیو میں تو آدمی ہی نہیں ہے اس کی آواز ہی نہیں ہے تو ستہ کے پاس بہت سکتی ہوتی ہے تو آپ اس ٹیم مگر وہاں نہیں تھے جہاں یہ گھٹنا ہو رہی تھی تو آپ کہاں تھے اس سمیں میں اپنے ہسٹل میں تھا سر تو پھر آپ کا نام کیسے آ گیا اگر ہسٹل میں تھے تو نام دیکھے کیا ہے کہ ان کو بیسیکلی جینیو کو ایک سیمبول بنانا تھا اب جو آپ نے کہا ان کو ایک ایسا پرتیق بنانا تھا کہ اس کے پکچ میں جو بھی بولے پھٹچے اس کے پیٹ پہ ایک لیول چپکا دیں تو آپ کی ماں اس سمیں تو بہت زیادہ پریشان ہو گئے ہوں گی جب آج بھی وہ ڈرتی ہیں اس سمیں تو ان پر پتہ نہیں کیا بیٹی ہوگی سبھاوک روپ سے لیکن میری ماں جو ہے نا ایک دھارمک مہلا ہے اور دھرم کی جو سب سے بہترین چیز ہے جب میں جس کے لیے میں دھرم کی پرسنسا کرتا ہوں کہ آپ اگر اپنا سچ جانتے ہیں نا تو آپ کے اندر بڑی سہاس رہتی ہے بڑی سکتی رہتی ہے تو آپ جیل میں ان دنوں بلکل آپ کو ڈر نہیں لگا اتنی طاقتور سرکار اتنے بڑے بہومت کے ساتھ آئی بھی سرکار دھر مجھے آج بھی نہیں لگتا آج تو دھرنے کی بات کم ہے نا اس سمیں تو آپ عمر بھی کم تھی اور دیش درو کا کیس دیکھیں کیس تو اس دیش میں جب بھی آپ سچ بولنے کی کوشش کریں گے کسی بھی ستہ کے خلاف میں پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں تو آپ کو کرس کرنے کے لیے آپ کو دبانے کے لیے آپ کو توڑنے مرودنے کے لیے پوری سکتی لگائی جاتی ہے مطلب لیکن بات یہ ہے چوٹ بہت لگا تھا درد بہت ہوا تھا کالی کوٹ پہن کر کے پتہ نہیں کہا تب آپ نے سوچا تھا کہ میری چھوی ایسی بنا دی گئی ہے پورے دیش میں جو میں نہیں ہوں تو اس کو کیسے باہر جا کر میں سدھار ہوں گا من میں یہ تو چلتا ہوگا وہ مجھے بھروشہ ہے دادی نے ماں نے گھر والوں نے سنسکار دی ہیں سکھائے ہیں اسی کے بدولت اسی منوبل کے سہارے چل رہے تھے اور ایک کہاوت میں بار بار بولتا ہوں میرے یہاں کہی جاتی ہے کہ کھایا ہوا سریر اور نہایا ہوا سریر چھپتا نہیں ہے آپ اگر سچ کے ساتھ ہیں تو آج نہیں بہار آئے گا کل نہیں بہار آئے گا پرسود بہار آئے گا کبھی نہ کبھی تو سچ سامنے آ جائے گا کبھی نہ کبھی تو جھوٹ کو ہارنا پرے گا کبھی نہ کبھی تو اندھیری رات بیٹے گی کبھی نہ کبھی تو صبح کا سورج نکلے گا تو آپ کو اپنے سچ کے ساتھ کھرا رہنا چاہیے پرانے جینیو والے دوستوں سے سمپرک ہے بھی جو پہلے اس سمیں آپ کے ساتھ تھے عمومن آپ کو مطلب کسی سے ہو جاتی ہے کسی سے نہیں ہوتی ہے اور آج کل میرے اوپر بڑا ایک آروپ لگا رہے ہیں میرے خاص کر کے دوست اور آپ بھی تو جو ہے میسج میں جو ہے آپ نے لکھا کہ بڑے انیکسیسیبل ہیں آپ دیکھیں جیون جیون ایسا ہے آپ اگر کسی ٹیم میں سامیل ہوئے ہیں تو اسی ایسپیکٹیشن سے ہوئے ہیں کہ آپ کو جو ریسپونسلٹی دی جائے گی آپ اس کو ڈیلیور کریں گے پر آپ کا پہناوا نہیں بدلا میں وہی دیکھ رہا ہوں اسی طرح کی کمیز وہی پینٹ ایک ہاف جیکٹ اور چپل آج بھی وہی پہنا ہے آپ میں دیکھیں پہلے یہ جو ہے ہمارے جیون کا حصہ بنا ہے راجنیتی جو ہے باد میں آئی ہے تو باد میں کچھ آ گیا ہے اس کے لئے پرانی چیزوں کو چھوڑ دیں یہ اچھی بات تو نہیں یہ بھی ایسی رہے گا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ جو ہے ماتا جی کے حساب سے جو جیون جیتے ہیں اس کو چھوڑ تھوڑی دیں گے آپ اس کو بھی لے کے چلتے ہیں ایسی چلے گا مطلب پہناوا یہی رہے گا جیون سادہ ہی رہے گا کیونکہ آپ کا من نہیں کرتا ہے باقی یوبہوں کی طرح مال جائیں بڑیا کپڑے جوتے گھڑی پہنے پکچر دیکھیں گرل فرینڈ کے ساتھ گھومیں من نہیں کرتا ہے یوبہ تو آپ بھی ہیں چھتیس کے ہی تو ہیں ابھی نہیں نہیں دیکھیں ہم تو ویسے تو 60 کے بھی اپنے آپ کو یوبہ کہتے رہے ہیں پردان منتری ابھی بھی 73 سال میں اپنے آپ کو یوبہ کہہ رہے ہیں میرا بھی ماننا ہے وہ ایک saying ہے انگری جی میں age is number young is feeling وہ اپنی جگہ ہے لیکن میں آلریڈی پی ایس ڈی میں تھا سر پی ایس ڈی جو ہے ایک طرح سے فارمل ایڈیوکیشن کا آخری پڑا ہوتا ہے تو نئے سوک تو بنتے نہیں ہیں اچھا برا کمفرٹ ڈس کمفرٹ وہ سب ڈیفلوپ آلریڈی ہو جاتا ہے تو میں جو ہے کسی دکھاوے کے لیے پر اب وہ سب نہیں کر پاتے جو باقی لوگ کر سکتے ہیں میں تب بھی نہیں کرتا تھا شوکی نہیں ہے میں تب بھی نہیں کرتا تھا میں جو تب کرتا تھا وہ تب آج بھی بھی کر رہا ہوں مجھے سب زیادہ پشن تھا جو ہے کتابیں پڑھنا دیش کے الگ الگ ہصوں میں جانا گھومنا وہ تو میرے پروفیشن کا ہی حصہ ہو گیا ہے پڑھنا جو ہے وہ آج تک نہیں چھوٹا ہے ٹھیک ہے نا جب بھی موقع ملتا ہے تو پڑھتے ہیں تو جنیو کے ویواد میں کیا سکھایا تھا آپ کو ایک چیز کوئی یہ سب سے بڑی چیز سبک جو آپ کو دیا ہو جو آج بھی آپ یاد رکھتے ہوں ڈرنا نہیں ہے ڈرنا نہیں یہ تو مطلب ایک بنیادی چیز ہے اگر آپ سچ کے ساتھ ہیں تو آپ کو ڈرنا نہیں ہے اور دوسرا جو مجھے سمجھ میں آیا کہ نفرت نہیں کرنا چاہیے کسی سے میں بڑی انٹریسٹنگ بات آج آپ کو بتا رہا ہوں جنیو کیا جو پورا بباد جب اٹھا تھا میں پہلا ٹی وی ڈیبیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جیتا ہوا تھا جوائنٹ سیکریٹی تھا ہم دونوں ایک ہی گاری سے آئے تھے آپ اپنے جوہاں ریکارڈ چیک کر سکتے ہیں اور راستے بڑی ساکیت نام تھا نہ شاید نہیں اس کا نام جوہاں ساکیت نہیں تھا ساکیت دوسرا لیڈر ہے اچھا اچھا ہاں تو چھوڑ دیتے ہیں اس بیچارے کا جوہاں کیڈیئر کا سوال ہے اس کی جندگی ہے پتا چلا اس کی پارٹی اس کو تنگ کرنے لگی ہے ٹھیک ہے تو ساتھ میں چنہ کھاتے ہوئے آئے تھے ساتھ میں آرام سے بات کرتے ہوئے اور ابھی کچھ دنوں پہلے اس کی سادھی ہوئی اس کو نوکری ہو گئی وہ وارڈن ہو گیا ہے اس کی سادھی ہوئی تو مجھے کارڈ آیا تھا تو جب میں اس کارڈ کو دیکھا تو میرے من میں یہ بھاو آیا کہ دیکھو کہ اس ایک گھٹنا سے پورے دیش میں ماندہ دینر ٹیول ڈیوائیڈ ہو گیا ٹھیک ہے حقیقت کیا تھی حقیقت یہ تھی کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں اس کا دوشی نہیں ہوں ہم ساتھ میں آئے اور آج جب اتنے سال بیٹ گئے ہیں اس کے جیبن میں جو اس کو ملنا تھا مل گیا نوکری مل گئی وارڈن بن گیا شادی ہو رہی ہے اس کا کارڈ مجھے بھیج رہا ہے اناوسیق راجنیتک بیواد کے نام پر اناوسیق جو ہے راجنیتک ویچار کے نام پر آپ جو ہے بیواد کے فیرہ میں سمباد مت چھوڑیے آپ کو کسی چیز کے لیے بھڑکایا جا رہا ہے آپ کو کسی چیز کے پکش میں کھرا کیا جا رہا ہے کسی چیز کے بھی پکش میں کھرا کیا جا رہا ہے آپ یہ تیہ کیجئے کہ آپ منوس ہیں منوسطہ اور منوسطہ سب سے بڑی چیز ہے پریم کی ضرورت سب کو ہوتی ہے انسان کو اس طریقے سے بانٹنے والی چیز ہے اس سے بچیے یہ جو ایک بہت بڑی سیکھ ہے وہ میں آج آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں یہ چونکہ یہ سنیورگ ہے یہی ٹی بی چینل ہے وہ گھٹنا تھی پہلا ڈیویٹ تھا وہ اے بی بی پی کی طرف سے اور میں جو ہے جینیو ایسیو کی طرف سے ہم دونوں جینیو ایسیو کے پدی آج وہ سب نہیں ہو سکتا ہے اور پھر اس کو سب کچھ مل گیا اس کو ناوکری ہو گیا اس کی شادی ہو گیا اس نے اپنا کارڈ بھیجا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے نام پہ آپ نے جو اپنے دوست کو جلیل کیا بیچار کے نام پہ آپ نے جو اپنے پیرنٹس کو جلیل کیا آپ نے اپنے پروسی کو جلیل کیا یہ غلط بات اچھا بتائیے نا شادی وادی کے بارے میں کچھ سوچتے ہیں ابھی یا نہیں یا کریں گے نہیں کریں گے کچھ کون سادی کے بارے میں چھتیس کی ہو گئے اب سادی کے بارے میں سوچتا کون ہے سب سوچتے ہیں کبھی نہ کبھی تو کریں گے دیکھئے ایک ایج کے بعد تو سوچنا پڑتا ہے کبھی نہ کبھی کریں گے نہیں کبھی نہ کبھی ہوگی یہ ایک ایسا معاملہ ہے نا تمہاں کی پسند سے ہوگی جس میں سارا فیصلہ آپ نہیں لیتے ہیں سادھی کا سارا فیصلہ آپ نہیں لیتے ہیں جس سے شادی ہونی ہے وہ فیصلہ لیں گے اس کے گھر والے فیصلہ لیں گے آپ فیصلہ لیں گے آپ کے گھر والے فیصلہ لیں گے سادھی تو ایک ساماجک چیز ہے نا کہہ رہے ہیں کہ میں شادی نہیں کروں گا مطلب یہ کہہ رہے ہیں ہاں شادی ہوگی جب ہوگی تب ہوگی نہیں کروں گا یہ کیوں بولیں گے دیکھیں یہ جیون کا ایک حصہ ہے اور ایک important حصہ ہے میرے پتا جی نے شادی کی میری ماتا جی نے شادی کیا تو یہ سنسکرتی کو سریسٹی کو آگے برہنے کے لیے ایک جروری چیز ہے میں کوئی شادی کے بیروز میں بہتے ہیں ویسے بھی آپ کی لوگ پریتا کو دیکھتے ہوئے اور دیکھیں میرا کہنا ہے کہ سادی کر کے اس کو چھپانا اس سے بہتر ہے کہ آپ سادی کریں گے کر سکتے ہیں یہ بات پبلکلی بتائیں